اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ سَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلِّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ رَبِّ شَرَحْ لِي سَدْنِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْأُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عَمَلًا أَمَّا بَادُ فَعُوْضُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ وِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سونا لال حلی ماندہ سونا لال حلی ماندہ سونا لال حلی ماندہ سونا لال حلی ماندہ مکدہ یتیم آیا مکدہ یتیم آیا بن کے بن کے بن کے یارو غم خار یتیم آندہ یارو غم خار یتیم آندہ سونا لال حلی ماندہ سونا بال حلی ماندہ مِتھڑی بُحولی مُشق پسینہ وَضُّهَا رُخ سَارِ ختمِ نبوت وَعَالِ رَبْ نَي ختمِ نبوت وَعَالِ رَبْ نَي یارو سر تے رکھی دستارے ختمِ نبوت وَعَالِ رَبْ نَي یارو سر تے رکھی دستارے فَلْقَانْ تِي رَبْ سَدْيَا فَلْقَانْ تِي رَبْ سَدْيَا آجا 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 ہوئے مِل کری ماندہ سونا لال حلی ماندہ سونا بال حلی ماندہ سونا لال حلی ماندہ سونا جگتے باؤں وِکھے ہن سونا جگتے باؤں وِکھے ہن پر اس تو تلے تلے جس پاس میرا سونا جاوے جس پاس میرا سونا جاوے یارو ہون دی بل لے بل لے جس پاس میرا سونا جاوے یارو ہون دی بل لے بل لے او تی تید کرنا ہون دے ہون دے ہون دا یارو کم میں نصیب آن دا یارو کم میں نصیب آن دا سونا لال حلی ماندہ سونا بال حلی ماندہ سامین محترم وجب الاحترام بزرگو بائیو اور میرے عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیو پردے اندر بیٹھنوالیاں میریاں ماما بہنو اور اس چک ستتر فائیوار زلہ صاحی والدِ غیور باشعور بابقار مسلمان ہوں میں دعا کرنا اللہ جس طرح اسی اجس کانفرنس دے اندر اکٹھے ہوئے ہیں میرے امالکہ میرے اخالکہ اس سے طرح ہی کل قیامت والے دن سن و نبی پاک دے ہو جے کو ستیاں کٹھیاں فرما میں تو اڈیاں زبانہ چھو آمین سننا چاہنا یار کی پتے کی دی آمین دے نال کم بن جانے اللہ اس مجلس دے اندر اس کانفرنس دے اندر اگر کوئی بیمار آیا ہے انہوں شفا عطا فرما اے میرے شاہاں اگر کوئی مکہ مدینے تو ان تر سے آیا ہے اللہ دیا پیاسا ہو جا اے میرے مولا اگر کوئی دکھی آیا ہے اللہ انہوں سخ عطا فرما بھائیو بزرگو ویرو دوستو اجدی کانفرنس کروان والے میرے بہت ہی پیارے بھائی بھائی محمد فروق ستار صاحب بھائی ایوب صاحب اور بھائی اسمائیل صاحب اور انہوں نے ساتھی المروف شہید اسلامک صاحبان دعا کرو اللہ پاک انہوں نے ایک کانفرنس کرانا قبول و منظور فرمائے اور جنہ نے اس کانفرنس دے اندر حصہ پایا ہے اللہ پاک انہوں نے کاروار دے اندر اپنیاں رحمتاں برکتاں دا رسول فرمائے اور میرے بہت ہی پیارے بھائی محزز بھائی میرے نال بہت پیار کرنوالے عقیدت کرنوالے میرے پیارے بھائی سیٹ محمد شہزا صاحب اور قاری عبد المنان صلفی صاحب دعا کرو اللہ پاک انہ میرے ویرنوں دندگنی راچگنی ترقی عطا فرمائے اور اللہ پاک انہ دا خلوص قبول و منظور فرمائے اللہ پاک میرے پیارے بھائی کاری عبد المنان صاحب دے کولو زیادہ تو زیادہ دین دا کم لے اور میرے پیارے بھائی سیر شہزا صاحب اج کل بیمار رہن دینے شوگر دا مسلے دعا کرو اللہ پاک انہ نو مکمل شفایا فرمائے بھائیو بزرگو ویرو دوستو اج میں تو ساں احباب دے سامنے ایک ایسی حسنی دا ذکر کرن لگا ایسی شخصیت دا ذکر کرن لگا جس حسنوں اللہ ذو جلال نے بڑی عزمن عطا کی تھی بڑا مقام عطا کی تھی بڑا شان عطا کی تھی پیدا تھی اور یتیم ہوئے لیکن اللہ پاک نے اس حسنوں امام الانبیاء بنا دیتا ہے اللہ ذو جلال نے اس نبی نو اس حسنوں امام عظم بنا دیتا ہے سارے نبیان دا امام بنا دیتا ہے اگر اس نبی دی بات حسن والوں کیتی جائے کہ اللہ پاک نے میری نبی نو کتنا حسن عطا کیتا کتنا حسنوں جمال عطا کیتا تے حسن دی طرفوں میرے پیغمبر دا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ پاک نے اتنا حسن میرے پیغمبر نو عطا کیتا ہے اور اگر شان والوں میرے پیغمبر دا تذکرہ کیتا جائے کہ اللہ پاک نے میرے نبی نو کتنا مقاب کتنی عظمت عطا کیتی ہے دنیا تے کوئی ایسا مائدہ لال پیدا ہی نہیں ہویا ایسا کسے مانے جنیا ہی نہیں کہ جتنی عظمت جتنا مقاب جتنا شان اور اور جتنا مرتبہ اللہ ظلجلال نے میرے پیغمبر نو عطا کیتا ہے انہ دا کی نامے ذرا محبت پیار دنال گج کے کہنا ہے جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آج میں تساں احباب دے سامنے انشاءاللہ الرحمن آقا علیہ صلات و سلام دے شاد نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عظمت اور انہ دا حسن و جمال بیان کرنگا دعا کرو میں جو کچھ بیان کرنگا اللہ پاک سب تو پہلے منو اور اس تو باتنو انہا باتنہ تے عمل کرن دی توفیق آتا فرمائے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دا نام نامی اس میں گرامی آئے میرے والت وجہ کرو یار آقا علیہ السلام دا نام آئے محبت دا مدہرہ کریا کر نبی پاک دا نام نامی اس میں گرامی آئے عقید دا مدہرہ کریا کر نبی پاک دے درود و سلام پڑھیا کر مزا نہیں آ رہا اور سننے چل دے میرے پاک پیغمبر جناب محمد میں تائیں کہہ رہے ہیں انہوں تھوڑا جیدہ چیرہ ہیں انہوں کر دے یار مربانی آقا علیہ السلام دا نام نامی اس میں گرامی آئے محبت دنال درود و سلام پڑھیا کرو اکوان نبی پاک دے درود پڑھیں گا اللہ زلجلال تیرے دس نا رحمتان دنزول فرمان گے اکوان نبی پاک دے درود پڑھیں گا اللہ زلجلال تیرے دس درجے بلند کر دیں گے اکوان نبی پاک دے درود پڑھیں گا اللہ زلجلال تیرے دس کنا مٹا دیں گے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ آرہی ہے تو انہوں کے نہیں آگا علیہ السلام تو سلام نے فرمایا ہوئے آو مسلمان و نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوئے اللہ پاک نے منہ مقام بھی بڑا عطا کیتے ہیں وہ لوگو اللہ پاک نے واقعا تن میرے نبی نو بڑی عظمت عطا کیتے ہیں بڑا خیشان عطا کیتے ہیں نبی اللہ ذو جلال نے میرے نبی نو بڑا خسن و جمال عطا کیتے ہیں اللہ ذو جلال دا قرآن کی فرما رہے ہیں آقا علیہ السلام لے سیدنے مبارک تھے اترن والا اللہ ذو جلال دا قرآن کی اعلان فرما رہے ہیں آو لوگو کون میرا پیغمبر کون میرا رحبر کون میرا پیر اللہ پاک دا قرآن فرما رہے ہیں فرمایا وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین اللہ اکبر اللہ او مسلمانوں سب تو پہلے آقا علیہ السلام دے حسن دی بات کی دی جائے آقا علیہ السلام دے جمال دی بات کی دی جائے اللہ پاک نے میرے نبی نو کتنا حسن و جمال عطا کیتے ہیں آقا علیہ السلام دے جدو اممہ جی آمنا دی گودی دے اندر آئے لوگو ماں جی نے دیکھی آئے ناؤں تے تک دیں رہ گئی آؤں وہاں میرے مولا کڈا سونا لال آتا کیتے ہیں وہاں میرے مولا کڈا سونا بیٹا آتا کیتے ہیں آپ دے چاچے انو پتا چل دے چاچے وارو وار آرہے ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ وانا چاچے انو یہ زبانہ دندروں یہ الفاظ نہیں کلی جا رہے اللہ اکبر اللہ 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 اکبر لیکن ساڑے پتی جی جیسا پوری کائنات دے اندر کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آؤں مسلمانوں آپ دے دادا جان سردار عبدالمطلب نو پتا چل دے میرے مرخوم بیٹے عبداللہ دی نشانی آگئی ہے میری پہوں آمن دی گودی ہری ہو گئی ہے وہ لوگو دادا جی گردے اندر آن دے نہیں کین دے نی بیٹی آمن آؤں میرا پوتا تے دیکھا نظر آؤں وہ لوگو دادا جی نے چکی آئی تے باوان تے پالی آئی ناو دادا جی تکی جا رہے نی تکی جا رہے نالے زبانے حال دے نالکن دے نہیں بیٹی آمن آؤں ہے تے میرا پتر عبداللہ بھی بڑا سونا سی ہے تے میرا لخت جی گر عبداللہ بھی بڑا سونا سی ہے تے میرا تل عبداللہ بھی بڑا سونا سی لیکن میرے پوتے جی ایسا کوئی دنیا تے اسنو جمال دا پیکر نہیں آیا ہو اللہ پاک نے میرے پوتے نے اتنا حسنو جمال آتاں کی تے اللہ زلجلال نے میرے پوتے نے اتنا سونا بنایا ہے اللہ فو اکبر اللہ اللہ ہو وہ لوگو اتنی باد قدم نہیں ایک دن جبریل بھی میرے پیغمبر دے کولے آ جاندہ ہے سنو پیار دنال نبی پاک دا حسنو جمال سنو میرے پیغمبر دا شان سنو میرے پیغمبر دی عظمت او لوگو تسی بڑے خوش نصیب ہو او ستر چک دے باسی ہو اردہ گر تو آنوالے ہو پیغمبر دا مقام سن رہے ہو پیغمبر دی شام سن رہے ہو اپنے پیر دا مقام سن رہے ہو پیار دنال سنو آگا علیہ السلام تو سلام دے کولے ایک نل لوگو جبریل بھی آ جاندہ ہے جبریل میرے پاک پیغمبر نو کی کندہ ہے کندہ سونیا محبوبہ سونیا نبیہ قلبتم مشارق الارضی قلبتم مشارق الارضی ومغار بہار لم ارار رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر جبریل میرے پاک پیغمبر نو کیندہ ہے سونیا محبوبہ سونیا نبیہ آگا جی میں مشرق اندر گیا سونیا میں مغرب اندر گیا آگا جی میں شمال اندر گیا سونیا میں جنوب اندر گیا سونیا میں دنیا تے چکر کٹے لیکن تو آڈے جیسا کوئی نسہ جمال دا پیکر نہیں آیا اللہ! اکبر، اللہ! اللہ! جنہ اللہ! پاک نے تانو اسنو جمال عطا کیتہ ہے جنہ سونہ اللہ دل جلال نے تانو بڑایا ہے اور مسلمانویں دیکھے اللہ دے والی نے بڑا ہی پیارا ترجمہ کیتہ روشن چہرہ روشن چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ روشن چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی میرے سون تیس جاوٹ روشن چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی میرے سون تیس جاوٹ کسے مان ایسا سونا نی جنیا کسے مان ایسا سونا نی جنیا جویں اپنی مرسی مطابق ہو بنیا اللہ اکبر اللہ میرے میرے کی کو کم کر دے اواز تھوڑی جی چاک دے اللہ اکبر اللہ اللہ آقا علیہ السلام اللہ پاک نے کتنا حسن و جمال آتا کی تے اوہ لوگوں کنہ میرے پیغمبر نے شان آتا کی تے کتنی عظمت آتا کی تی ہے اللہ اکبر اللہ 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 زوجلال نے میرے نبی دا انگ انگ سونا بنایا ہے اوہ لوگوں بشانی ہوا رک بنائی ہے تے سونی بنائی ہے میرے پیغمبر دیا پلکاں بنائیا تے سونیاں بنائیا ہے میرے نبی دیے لوگو میرے پیغمبر دیاں اکھاں بنائیاں تے سونیاں بنائیاں آقا علیہ السلام دے رخصار مبارک بنائے تے سونے بنائے میرے نبی دے ہونٹ بنائے تے سونے بنائے اور لوگو میرے نبی دا سینہ بنائیا تے سونہ بنائیاں میرے نبی دا پسینہ بنائیا تے سونہ بنائیاں میرے پیغمبر دے ہاتھ مبارک بنائے تے سونے بنائے پاؤں مبارک بنائے تے سونے بنائے ایتو یک اللہ دے والی نے بڑھائی پیارا ترجمہ کی تائی حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ دموں موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا اللہ کو اکبر اللہ لاؤ وہ لوگو اللہ زوجلال نے میرے نبی نے اتنا سونا بنایا ہے اتنا سونا بنایا ہے اتنا پیارا بنایا ہے کوئی کہن دے آمینہ دے لال دا مکڑا چندی ترائی کوئی کہن دے آمینہ دے لال دا مکڑا ستارین دی ترائی وہ لوگو کوئی کہن دے آمینہ دے لال دا مکڑا سورے دی ترائی جو میں سورے تے نظرانی ٹک دیا اے میں آمینہ دے لال دے مکڑے تے نظرانی ٹک دیا اللہ کو اکبر اللہ اللہ یہ تبی لوگو اللہ دے والی نے بڑھائی پیارا ترجمہ کی تائی سبحان اللہ سبحان اللہ کی کہن دے کیوں چاند میں کھوئے ہو کیوں چاند میں کھوئے ہو بلجے خسیطاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو بلجے خسیطاروں میں آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں الفاظ نہ تگور کرو آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں اللہ خوب اکبر اللہ اللہ او لوگو قرآن دیندر نبی پاک انہوں تلاج کریے قرآن دیندر نبی پاک انہوں لبیئے ہو لوگو قرآن دیندر نبی پاک انہوں دونڈیئے قرآن کی جواب دے رہے ہیں میں قرآن دیکھو لو سوال کرنا قرآن میرے پیغمبر دا چیرہ مبارک کیسا ہے لوگو قرآن کی جواب دے رہے ہیں فرمایا وزدوحا اللہ خوب اکبر اللہ اللہ او لوگو میں قرآن دیکھو لو سوال کرنا قرآن میرے پیغمبر دیندر نبی پاک انہوں تلاج کرنا قرآن آج دونوں میں قرآن ہی سنا کے جاوانگاو او لوگو کون کہندے کہ یار اہل حدیث نبی پاک دا مقام نہیں بیان کر دے محبت دا پیغام دے رہے آو عقیدت دا پیغام دے رہے آو پیار دا پیغام دے رہے آو لوگو سنو سنو نبی پاک دا شان دے اہل حدیث دے کولو سنو اہل حدیث دے تالویرم دے کولو سنو اللہ اکبر اللہ اللہ قرآن دے کولو سوال کرنا قرآن میرے پیغام دے گا ذلقہ مبارک کیسے یا نہیں وہ لوگو قرآن کی جواب دے رہے آئے برمایہ واللیل ایزا سجا پھر میں قرآن دے کولو سوال کرنا قرآن او قرآن میرے پیغام دا شان کتن ہے میرے پیغام دا مقام کتن ہے قرآن کی جواب دے رہے آئے برمایہ والمہ کانا لی مؤمنیو علا مؤمنت ایزا قز اللہ ورسولہ امرن ان یکون لہم الخیارت من امرهم ومن یعس اللہ ورسولہ وقد زلال مبین اللہ ورسولہ اللہ ورسولہ اللہ ورسولہ اے قرآن دے نیڑے آجاؤ قرآن دے قریب آجاؤ قرآن نہ مبتا کریا کراؤ اگر قرآن سینے دے نال تھام لاؤگے وہ لوگو قرآن تعمل کرو گے تے قرآن بار بار کہے گا میرے پیغام دا شان قرآن بار بار بتائے گا میرے پیغام دا مقام اللہ ورسولہ مسلمان قرآن دے نیڑے آجاؤ قرآن دے نیڑے آجاؤ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤں اے قرآن دے نال آیاں بہاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤں اے قرآن دے نا لے آیاں بہاراں او لوگو سنو پیار دے نال سنو اگر قلی صلی اللہ ورسولہم دا مقام سنو میرے پیغمبر دا شان سنو میرے پیغمبر دیزم سنو اگر قلی صلی اللہ ورسولہم دے لوگو میرے پیغمبر دا کتنا مقام ہے میں قرآن دے قولوں سوال کرنا میں قرآن میرے پیغمبر دا شہر کیسا اے او لوگو میں قرآن دے قولوں سوال کرنا قرآن میرے پیغمبر دیزم چانتے بیان کری جارہے میرے پیغمبر دمکان تے بیان کری جا رہی ہے میرے پیغمبر دنیاں دمتان تے بیان کری جا رہی ہے لیکن قرآن کو شیر دیاں میں گوایاں دائی جا رہی ہے جس شیر دے اندر میرا پیغمبر پیدا ہویا ہے جس شیر دے اندر میرے پیغمبر نے توحیدہ اعلان کیتا ہے اور لوگو جس شیر دے اندر میرے پیغمبر نے پرورش پائیے میرا پیغمبر جوان ہویا ہے میں قرآن دے کولوں سوال کرنا قرآن میرے پیغمبر دا مکہ کہتا ہے وہ لوگوں قرآن کی جواب دے رہے ہیں فرمای اللہ اقسم بھی حاضر بلد پھر میں قرآن دے کولوں سوال کرنا قرآن ہنتے مکہ دی بات کر لئی ہے ہنت مدینے دا بھی شام داز دے مدینے دا بھی مقام داز دے جتے میرے پیغمبر لیٹے ہوئے نہیں وہ لوگوں قرآن کی جواب دے رہے ہیں یہی جواب دے رہے ہیں روایہ اللہ اقسمو بھی حاضر بلد اللہ ہو اکبر اللہ اللہ آپ لوگو سنو پیار دینہ سنو اللہ ہو اکبر اللہ 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 پاک نے میرے نبینوں کے ناشانتaan کی تا اللہ ہو اکبر کبیرو میرے سونے پیغمبر نظمت تے عطا کی تیو کی تیے اللہ پاک نے میرے نبینوں مقام تے عطا کی تیو کی تیو لیکن جنہ نے میرے پیغمبر تے حد تے بیعت کی تیے میرے آنکھ علی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھے لوگوں کنہ نے کلمہ پڑھے ایک لکھ چتالی ہزار صحابہ اکرام نے کلمہ پڑھے انہیں دوبارے قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا اولائی کا ہم المبلحون میں سوال کرنا قرآن میرا ام نبی دابو بکر کیسا ہے قرآن کے اندائے اولائی کا ہم المبلحون میرے پیغمبر دا عمر کیسا ہے قرآن کے اندائے اولائی کا ہم المبلحون میں عثمان دے بارے سوال کرنا قرآن کے اندائے اولائی کا ہم المبلحون میں قرآن دے کلوں سوال کرنا قرآن میرے پیغمبر دا علی کیسا ہے قرآن کے اندائے اولائی کا ہم المبلحون اللہ اکبر اللہ اللہ قرآن کی جواب دے رہے ہیں فرمایا رضی اللہ اللہ اکبر اللہ موسلمانوں پیار دینا سناؤں میرے پیغمبر دا مقام سناؤں میرے پیغمبر دی اقید سناؤں اللہ اکبر میرے پیغمبر دا شان سناؤں اللہ پاک نے میرے پیغمبر دا حسن تیتا کیتا ہے میرے پیغمبر لوگوں مقام تیتا کیتا ہے اللہ پاک نے میرے نبی دا اصلاق بھی بڑا پیارہ بنایا میرے پیغمبر دا وقار بھی بڑا پیارہ بنایا میرے پیغمبر دا کردار بھی بڑا پیارہ بنایا اللہ اکبر اللہ اللہ ایک دن ایک نبی پاک دا صحابی آن دے آ کر کے میری تیری ماں سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ انہ دیکھو لو سوال کر دے نبی پاک دا یار سوال کر دے کہیں دے امہ جان جی میرے پیغمبر دا اخلاق کیے میرے پیغمبر دا کردار کیے اوہ لوگو امہ جان ورمان دیا اوہ آنوالیا آنوالیا کیا تو قرآن دیا تلافتا نہیں کر دا کیا تو قرآن نہیں پڑھتا کہیں دے امہ جان جی قرآن تے میں روزی پڑھنا ہوا امہ جان میں قرآن دیا تے روزہ نہیں تلافتا کرنا لیکن میرے پیغمبر دا اخلاق کیے میرے پیغمبر دا کردار کیے اوہ لوگو امہ جان کی قرآن دیا انا ورمان دیا اوہ آنوالیا آنوالیا اگر نبی پاک دا اخلاق پوچھنا چاہنا ہے نبی پاک دا کردار پوچھنا چاہنا ہے نبی پاک دا وقار پوچھنا چاہنا ہے یہاں میرے سارے دا سارا قرآن میرے پیغمبر دا اخلاق اللہ اکبر اللہ اللہ اوہ لوگو کون کیندہ ہے کون کیندہ ہے اے میرے پیغمبر دا شان ہے اے میرے پیغمبر دا مقام ہے اے میرے پیغمبر دا عظمت ہے اہوے تانوں کس نے چھوٹ بولے آئے اہوے تانوں کس نے بکے آئے کہ وہاں بھی نبی پاک دا شان نہیں بیان کردے وہاں بھی نبی پاک دا شان بھی بیان کردے اوہ لوگو اسی نبی پاک دا شان بھی بیان کردے ہیں تے قرآن دیا دنوں کردے ہیں نبی پاک دی عظمت بھی بیان کر دیا تھے قرآن کے اندروں کر دیا اللہ اکبر اللہ اہمی اور لنگا پر لنگا نہیں مار دے اللہ اکبر اللہ آؤ سنو میرے پیغمبر دا شان آؤ سنو میرے پیغمبر دی عظمت اللہ پاک نے میرے نبی نوں کتنا شان اطاقیت ہے نہ قرآن دے کھولو سوال کرنا قرآن میرے پیغمبر دے اسا مبارک کیسے نہیں وہ لوگوں قرآن کی جواب دے رہے ہیں فرمایا انہا ارسلنا کا انہا ارسلنا کا شاہدوں و مبشیروں و نظیران اللہ اکبر اللہ اللہ ویر میں قرآن دے کھولو سوال کرنا قرآن میرے پیغمبر دا مقام کی ہے وہ لوگوں قرآن کی دے رہے ہیں اسچاد فرما رہے ہیں قرآن کی جواب دے رہے ہیں فرمایا لی تؤمنوں باللہ ورسولی و تو عزیرو ہو و تو وقیرو ہو و تو سبیحو ہو بھکراتوں و اسیلہ اللہ اکبر اللہ او مسلمانو سنو میرے پیغمبر دا مقام اللہ اکبر اللہ سونے محمد ورگا سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں سونے محمد ورگا ڈاکر صاحب تو جو گرنا سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ تھی قسم جگتے ملتی ہی میسال کوئی نہیں سونے محمد ورگا سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ تھی قسم جگتے ملتی ہی میسال کوئی نہیں وہ جگتے بغارہ آیا جگتے بغارہ آیا رب دا حبیب آیا دکیاں بھی مارا لئیو بڑھ کے تبیب آیا دکیاں بھی مارا لئیو بڑھ کے تبیب آیا اے ڈی ہی یا شانہ والا اے ڈی ہی یا عظمت والا اوہ نا ہنے لال کوئی نہیں اللہ تھی قسم جگتے ملتی ہی میسال کوئی نہیں اوہ لوگو اللہ پاک دا قرآن کی برمارے برمایا یا ایوہا نبیو انہا ارس اللہ کا شاہدوں وَمُبَشِّرَوْا وَنَزِیرَا وَتَائِنْ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرَا کہتے قرآن کی برمارے برمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ اَقْبَرलَابَ تو لوگو سنو میرا پیغمبر کون ہے میرا سنو نبی کون ہے جنہوں اللہ پاک نے امام الامبیاء بنا دیتا ہے جنہوں اللہ پاک نے امام اعظم بنایا назад جنہوں اللہ پاک نے اتنے عدمتان اطا کیتی ہیں اتنا شان اطا کیتا ہے اللہ دی قسم اللہ پاک نے میرے نبی نے انہا شان اطا کیتے ہیں کہ میرے پیغمبر نو پتھر بھی پہچان گئے میرے پیغمبر نو جانور بھی پہچان گئے میرے نبی نو لوگو ہیوان بھی پرندے بھی پہچان گئے ہر چیز میرے نبی نو پہچان گئے لیکن آج دیا مسلمان نا تو میرے پیغمبر نو نہیں پہچان گئے تجو کرو آج دیا مسلمان نا تو میرے نبی نو نہیں پہچان گئے تو میرے پیغمبر دی سیرت نو نہیں پہچان گئے تو میرے پیغمبر دی شان نو نہیں پہچان گئے جس نبی نے تیری خاطر اتنے اتنے تکلیقوں برداش کیتے ہیں اور لوگوں تائے والے انہیں میرے پیغمبر نے اتنا پریشان کیتے ہیں مکہ والے انہیں میرے نبی نے اتنا پریشان کیتے ہیں کس وجہ تو پریشان کیتے ہیں توہیدہ اعلان کیتے ہیں میرے بائیوں میرے ویرو میرے بزرگوں توہیدہ میرے نبی نے اتنا پریشان کیتے ہیں لیکن میرے بائیوں میرے پیغمبر دی سیرت نوہ پنا لو آنکہ علیہ السلام دی سیرت عمل کر لو نبی پاک دیا سنتا تھی عمل کر لو عزت والے بن جاؤ گے شان والے بن جاؤ گے مقام والے بن جاؤ گے عظمت والے بن جاؤ گے جس نبی نے تیری خاطر جس نبی نے تیری خاطر جس نبی نے تیری خاطر اپنے سترہ آفز قرآن شہید کروائے جس نبی نے تیری خاطر میرے ویرو میرے بزرگوں سنو توجہ دینا توجہ دینا سنو جس نبی نے تو آٹی خاطر او لوگوں اپنی بیٹی دے پیٹھتے نیزہ مروائی اللہ اکبر اللہ اللہ تو میرے پیغمبر نو کیوں نہیں پہچانے میرے نبی پاک نے تیر لوگوں اتنی آتنیاں تقلیقوں برداز کیتے ہیں اتنے اتنے دکھ برداز کیتے ہیں مکہ والے آنے میرے نبی نو پا نبی پاک لوگوں کس وجہ تمہارے ہیں کس وجہ تمہارے ہیں حق علیہ السلام ایکنے لوگوں آج کر کے سینے کعبہ دے اندر کھڑے نہیں نبی پاک دے چانچے بھی کھڑے نہیں نبی پاک دے تائے بھی کھڑے نہیں او لوگوں برادری والے رشتہ دار ہر بندہ میرے پیغمبر دے سامنے کڑائے آقا علیہ السلام نے فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا او مکہ والے او میری برادری والوں میرے رشتہ داروں میں عبداللہ دا بیٹا آمینہ دلال تواتے سامنے کلان کر نوا سے آیا تواتے سامنے پیغام لے کے آیا او لوگوں ایلان تے پیغام کیے اللہ کو اگر نبی نے فرمایا فرمایا یا ایوہ الناسوں کھولو لا الہ ایلاللہ تطلقون اللہ اکبر اللہ آقا علیہ السلام نے توہیدہ اعلان کیتا لوگوں توہیدہ پیغام دیتا انہ مکہ والے ہیں لوگوں میرے نبی نے ستاؤنا شروع کر دیتا کی میرے پیغمبر نے فرمایا ایدہ کی ترجمہ اللہ پاک نے نبی نے فرمایا او میری برادری والو میرے رشتہ داروں میرے رشتہ داروں اللہ زろう جلال دیلائی وکہ اللہ پاک دے لائے کوئی مبود نہیں اگلی صلاحات و سلحام نے جیدو تو ہیدہ اعلان کیتا تو ہیدہ پیغام دیتا ہے این نام کے والیانے میرے نبی نو مارنا شروع کر دیتا ہے میرے نبی نو لوگو ستانہ شروع کر دیتا ہے لیکن لوگو اتنا ماریا اتنا ماریا میرا سونا پیغمبر سینے کعبہ دی اندر گر جان دائے میرے پیغمبر نے اس موقع تیوی نہیں کیا اللہ سونا میں نے تو ہید بیان کر نہیں اللہ سونا میں نے مارا ہی بڑھنیا پیرینان ہے میرے ویرو اگر دین دی خاطر پریشانیا آجان دین دی خاطر تکلیف آجان دین دی خاطر دکھ آجان تے صبر کریا کرو اللہ پاک دے سامنے سجدے کریا کرو سونا مالک نو راضی کر لیا کرو اللہ سو جلا دنیا دیو پر بھی تنو عزتان تا کر دین گئے آخرت دی اندر بھی عزتان تا کر دین گئے لوگو اکیلے میرے نبی پاک نو نہیں ماریا اکیلے میرے نبی پاک نو نہیں ستایا بلکہ میرے پیغمبر ابو بکر شدیق نو بھی ماریا میرے نبی پاک نو عمر نو بھی ماریا اللہ اکبر لوگو دین دی خاطر میرے نبی دی پیار سا بھی عمر نو شہید کر ریتا ہے ابو بکر صدیق نو ستایا ہے کس طرح ستایا ہے آقا علیہ السلام لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نو کس طرح ماریا ہے جنہوں پتا چلیا کہ مکہ والیان ہے میرے نبی نو اتنا ماریا میرے نبی نو اتنا ستایا ہے اور لوگوں ابو بکر صدیق نو پتا چل جاندہ ہے ابو بکر صدیق نو پتا چلیا کہ میرے نبی نو مکہ دیکھا اور ماری جا رہے سینے کعبہ دندل لٹاؤں کے ماری جا رہے وابو بکر تیری وقا تو قربان جاوا وابو بکر تیری شان تو قربان جاوا وابو بکر تیری دلیری تو قربان جاوا وابو بکر تیری بہادری تو قربان جاوا وابو بکر تیری جررت تو قربان جاوا اے صحابہ و اہلِ بیعت کانفرنزین اور بیٹھن والو سنو صحابہ دہ بھی مقام سنو صحابہ دہ بھی عظم سنو صحابہ دہ بھی شان سنو اللہ اکبر اللہ اللہ اہلا و سحلا مرحبا انشاءاللہ نبی پاک نو لوگو حوان بھی پہچان گئے میرے پیغمبر نو پرندے بھی پہچان گئے میرے پیغمبر دا کلمہ تی لوگو کینکین یادن بھی پڑھ لیا اور مسلمان ناؤں ہجohl کلمہ پڑھ کے میرے پیغمبر دی وہ پاہنا بول گیا ہے اج كلمہ پڑھ کے میرے پیغمبر دی سیرت نو بول گیا ہے اللہ اکبر اللہ叫vä جاگا دی اندر لوگو میرے پیغمبر دی اللہ اکبر توہینہ ہو رہی ہے اللہ اکبر نبی پاک دے صحابہ دی تخین ہو رہی تھے تسی اپنے گرم دے اندر خموشوں کے بیٹھے ہو نبی پاک دی خاطر اپنیاں جانا نشاور کر دو نبی پاک دی خاطر لوگوں اپنے بچے قربان کر دو اپنیاں اولادنا قربان کر دو اللہ اکبر اللہ اللہ اے میرا سونا نبی عظمت والا ہے اے میرا پیغمبر عظمت والا ہے جت پیغمبر نے لوگوں سب کچھ قربان کیتا ہے صرف تحید دی خاطر صرف لوگوں اسلام دی خاطر دین دی خاطر اتنی اتنی تکلیفوں برداش کیتے ہیں اتنی اتنی دکھ برداش کیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ اے سوان سے دے لوگوں اللہ باک نبی میرا پیغمبر نے ازمتاں تاں کر دیتی ہیں میرا پیغمبر نے اتنا مقاماتاں کیتا ہوا اتنی عزمتاں تاں کیتی ہے جنہ دے بارے پیار دیں آلکا کرنا عقید دیں آلکا کرنا کہ سڑمت نے پیر لسانی ہے مای آمن دا دل جانی ہے سڑمت نے پیر لسانی ہے جن نے پترہ نو کلمہ پڑا دیتا جن نے پترہ نو کلمہ پڑا دیتا اس نال اشارے دے اس نال اشارے دے چن توڑ دکھایا اے اس نال اشارے دے چن توڑ دکھایا اے مد تاند یا دشمنہ نو بائی بائی بڑھایا اے سڑھا متنی پیر لسانی اے بائی آمنہ دا دل جانی اے جہیڑا پترہ نو کلمہ پڑا جاوے نال اونگلہ چو چش میں چلا جاوے سکھ مکہ مدینے دی دل میرے چرین دی اے دل ساٹھ چرین دی اے سکھ مکہ مدینے دی اے دل میرے چرین دی اے رو روز ہی میرے میں نو بس ائیوں کہیں دی اے مکہ تے مدینے دا مکہ تے مدینے دا بازار دکھا میں نو کدی خواب چے آگا دا دی دار کرا میں نو سڑھا متنی پیر لسانی اے بائی آمنہ دا دل جانی اے جہیڑا پترہ نو کلمہ پڑا جاوے نال اونگلہ چو چش میں چلا جاوے اسلام ورحمة اللہ علیہ وسلم